خداوند یسو مسیح کے لازوال پاک نام میں آپ سب گواہی ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام میرا نام پاسٹر سیمویل مشتاق ہے اور میرا تعلق مرید کے شہر سے ہے میرے عزیزو آج آپ کے سامنے میں بات کروں گا کہ خداوند یسو مسیح کیوں اس دنیا میں آئے ایک سوال ہے جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور اسی پہ میں بات کرنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا میرے عزیزو جب سے انسان کا منجی خداوند یسو مسیح بیتل ہم میں پیدا ہوا انسان کی تاریخ نہ صرف اس واقعے سے بدلی بلکہ ہر روز مسلسل یہ تاریخ بدلتی رہتی ہے یہ واقعہ اتنا عظیم ہے کہ اس واقعہ میں آسمان و زمین متحرک ہمیں نظر آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں لوکا کی انسیل میں کہ کس طرح آسمان و زمین اس واقعے میں ہمیں متحرک نظر آتا ہے جس میں نمبر ون ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے زکریہ کے پاس بھیجا گیا اور زکریہ کو ایک امید کی خوش خبری دی کیونکہ زکریہ اور اس کی بیوی علشبہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی خدا نے فرشتہ کے ذریعہ سے زکریہ کو یہ خبر دی یوہنہ کے بارے میں اس کے بیٹے کے بارے میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوہنہ خداوند یسو مسیقی راہ تیار کرنے والا وہ نبی تھا میرے عزیزوں زکریہ اور علشبہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا یحوہ خدا کی حضوری میں جھکنے والا جوڑا تھا یحوہ خدا کی شکر گزاری کرنے والے یہ دونوں لوگ تھے ان کے ہاں اولاد نہیں تھی یہ خدا کی حضوری میں جھکتے تھے دعا کرتے تھے یہ کبھی بھی خدا سے ناؤمید نہیں ہوئے تھے اور خدا نے ان کے ایک بڑی خوش خبری دی اور وہ خوش خبری بیٹے کی تھی خدا نے ان کو بیٹا عطا کیا یوہنہ اور یوہنہ میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند یسو مسیقی راہ تیار کرنے والا تھا کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسیقی پیدائی سے پہلے ہی غیر معمولی واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ ناصرت کی ایک کواری کے پاس بیجا گیا جس کا نام مریم تھا اور جب ہم لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں اس کا پہلا باپ اس کی چھبیسویں آیت سے لے کر تینتیسویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور لکھا ہے پڑھتے ہیں ہم اس واقعے میں فرشتہ اسے کہتا ہے کہ روح القدس تجھ پر ناظر ہوگا اور تو حاملہ ہوگی ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزوں اس واقعے میں کہ روح القدس کی وجہ سے ایک ناممکن کام ممکن ہو گیا کہ بغیر بغیر باب کے جو ہے وہ اولاد کا ہونا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس واقعے میں کہ روح القدس کے وسیلہ سے ناممکن کام ممکن ہو گیا کہ بغیر باب کے عورت کا حاملہ ہونا اور یہ دوسرا گیر معمولی واقعہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آسمان اس واقعے میں متحرکم میں نظر آتا ہے اور پھر ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ چرواہوں کے پاس فرشتہ آتا ہے ان کے خبر دیتا ہے کہ تمہارے لئے ایک منجی خداون یسو مسیح پیدا ہوا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کے ساتھ ایک بڑا لشکر آتا ہے جو خداون کی حمد کرتا ہے اور اس واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آسمان ہمیں متحرک نظر آتا ہے یسو مسیح کی پیدائش میں میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے علاوہ زمین پر بہت سے واقعات ہوتے ہیں نمبر وان ہم دیکھتے ہیں کہ کیسر روم جو اس وقت پہلی مردم چھماری کرواتا ہے اور ہم لوکا کی انجیل جب پڑھتے ہیں پہلا اور دوسرا اس کا چپٹر جب ہم پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف اور مریم ناصرت گاؤں سے وہ نکل کر اپنے ابائی شہر بیتلہام میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنا نام لکھواتے ہیں اور میرے عزیزو وہاں پر خداون یہ سمسی کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ سارا واقعہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ لکھا گیا تھا یہ اس پیشن گھوئی کی تکمیل تھی جو کہ پرانے ایتنامے میں لکھا گیا تھا کہ اس کی پیدائش دعوت کے شہر بیتلہام میں ہوگی اور یوں مسیح کی پیدائش میرے عزیزو بیتلہام میں ہوتی ہے اور یہ پہلی مردم شماری میرے عزیزو کیسر روم کرواتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ غیر معمولی زمین پر ہوا مجوسیوں کا خداون یسو مسیح کو سجدہ کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جو اس وقت کے اس ٹائم کے سائنس دان تھے ماہر فلکیات تھے وہ میرے عزیزو علم رکھتے تھے ستاروں کا علم رکھتے تھے سائنس دان تھے اس ٹائم کے اور جب انہوں نے آسمان پر ستارے کو دیکھا اور وہ اس بات کو جان گے کہ زمین پر ایک بڑا واقعہ ہوا ہے وہ اس بات کو جان گے کہ زمین پر ضرور کسی بڑی شخصیات کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ ستارے کی رہنمائی میں وہ سینکڑو میل دور کا سفر کرتے ہوئے ستارے کی رہنمائی میں یسو مسیح کی طرف آئے یسو مسیح کے پاس آئے اور جب خداوند یسو مسیح کے پاس آئے اور جس ستارے کی رہنمائی میں وہ سفر کر رہے تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ستارہ ہو بہو مسیح کی پیدائش مسیح کے اوپر آکر جہاں پر یسو مسیح کو رکھا گیا تھا وہ ستارہ ٹہر گیا ہے اور وہ جان گئے تھے یہ وہی شخصیات ہے یہ وہی شخصیت ہے جس کے لیے وہ سینکڑو میل کا سفر طے کر آئے ہیں اور جب انہوں نے خداوند یسو مسیح کو دیکھا تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ دل خول کر انہوں نے اپنے نظرانے پیش کیے سونا مور اور لبان خداوند یسو مسیح کی نظر انہوں نے پیش کیا اور پھر انہیں پھر مسیح کو سجدہ کیا یہ میرے عزیزو غیر معمولی واقعات ہم دیکھتے ہیں خداوند یسو مسیح کی پیدائش پر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں چرواہوں کی طرف چرواہوں کو جب یہ پیغام ملا فرشتے کی طرف سے تو یہ بھی ایک حران کن واقعہ ہے زمین پر کیونکہ میرے عزیزو چرواہے ایک ایسا غروہ تھا جن کو معاشرے میں اتنی عزت حاصل نہیں تھی چرواہے میرے عزیزو معاشرے سے الگ رہتے تھے خلے میدانوں میں وہ سوتے تھے یہ نا امید لوگ تھے اور جب فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان کو خاص طور پر کہا گیا کہ تمہارے لئے منجشی پیدا ہوا ہے یعنی شافی پیدا ہوا ہے نجات ہندہ پیدا ہوا ہے اور یہ زمین پر ایک بڑا واقعہ تھا ایک ایسا غروہ ایسے لوگ جن کو کوئی امید نہیں معاشرے میں جن سے معاشرہ اتنی محبت نہیں کرتا ان پر خداوند کا فرشتہ ظاہر ہوا ہے ان پر آسمانی پیغام آیا ہے کہ تمہارے لئے ایک بڑی امید ہے تمہارے لئے ایک خوشی کی بشارت ہے تمہارے لئے ایک منچی نجات دہندہ پیدا ہوا ہے اور یہ ایک بڑا واقعہ تھا زمین پر آج بھی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ وہ انسان جو نامید ہے جو رد کیے گئے ہیں معاشرے میں جن کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے میرے عزیزو اگر وہ اگر میرے عزیزو وہ زندہ خدا پر خدا کے بیٹے پر یسوس مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یقیناً میرے عزیزو وہ خدا کی نظر میں ان کی بڑی قدر ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں زکریہ کی طرف جن کو اولاد کی کوئی امید نہیں تھی ان کو ایک امید ملی پھر ہم مقدسہ مریم کی طرف دیکھتے ہیں میرے عزیزو مقدسہ مریم نے جب یہ پیغام کو سنا وہ اسلام سے گبرائی ضرور لیکن اس نے اس پیغام سے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے یس کیا وہ جانتی تھی کہ یہ کام ناممکن ہے لیکن اس نے خدا کے پیغام کو یس کیا آج میرے عزیزو ہمیں بھی ضرورت ہے ایسے بہت سارے کام ہمارے سندگی میں ہوتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں ایمان لانا ہے مقدسہ مریم کی طرف اور یس کہنا ہے خدا کے پیغام کو اور یوں میرے عزیزو ہمارے سندگی میں بھی بہت سارے ایسے کام جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے یہ ناممکن ہے یقیناً جب ہم خدا کی آواز پر جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے جب ہم خدا کی حضوری میں جھکیں گے یس کہیں گے مقدسہ مریم کی طرف تو میرے عزیزو ہمارے زندگی میں بھی ایسے بہت سے ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے یہ بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں جو زمین پر ہوئے خداوند یسو مسیح کی پیدائش کے دوران غیر معمولی واقعات اس لئے میرے عزیزو کرسمس ایک خاص اور ایک عظیم واقعہ ہے اور اب میں بات کرتا ہوں اس سوال پر کہ یسو مسیح کیوں اس دنیا میں آیا میرے عزیزو خداوند یسو مسیح اس دنیا میں اس لئے آیا کہ خوئے ہوئے نجحات پائیں وہ لوگ جو تاریکی میں غنہ میں سندگی بسر کر رہے ہیں جن کی سندگی میں چرواہوں کی طرح کوئی امید نہیں جو پریشان ہیں دکھی ہیں گبرائے ہوئے ہیں میرے عزیزوں کے پاس کوئی امید نہیں میرے عزیزو خداوند یسو مسیح ایسے لوگوں کیلئے آیا کہ وہ نجحات پائے زندگی پائے خداوند یسو مسیح جو کہ نور ہے زندگی ہے اور جو اسے قبول کرتا ہے جو اسے اپنی زندگی میں لیتا ہے اس کی زندگی میں تمام تاریکیاں تمام غنہ تمام بدکاریاں میرے عزیزوں اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جاتی رہتی ہے وہ اس لئے اس دنیا میں آیا کہ وہ انسان جو گناہ کی وجہ سے باغی ادن سے نکال دیا گیا تھا جو گناہ کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے خدا کی حضوری سے نکل گیا تھا وہ انسان دوبارہ سے باپ کی قربت میں آ سکے میرے سیزوں خدا جسم لے کر دنیا میں آ گیا تاکہ انسان تاکہ انسان سندگی پائے نجات پائے لکھا ہے کہ وہ امیر تھا غریب بن گیا تاکہ اس کی غریبی سے ہم دولت مند ہو جائے ہر وہ انسان جو غیر نجات یافتہ ہے وہ اس پر ایمان لانے سے اس کی غریبی کے وسیلہ سے دولت مند بن جائے وہ اس لئے دنیا میں آیا کہ لوگ نجات پائے لوگ سندگی پائے ہمیشہ کی سندگی پائے وہ اس لئے دنیا میں آیا کہ لوگ انسان جو غنا کی وجہ سے باپ کی حضوری سے نکل گیا تھا وہ دوبارہ سے خدا کی حضوری میں آ جائے خدا کی قربت میں آ جائے آدم جو خدا کی حضوری میں رفاقت رکھتا تھا باتیں کرتا تھا اس سے فیلوشپ کرتا تھا یہی رفاقت یہی فیلوشپ دوبارہ پانے کے لئے خداون یسو مسیح جسم لے کر انسان بن کر دنیا میں آ گیا تاکہ مسیح کے وسیلہ سے انسان میرے عزیزو دوبارہ سے خدا کی رفاقت میں اس کی فیلوشپ میں اس کی قربت میں آ جائے دوبارہ اس سے باتیں کریں دوبارہ اس کی حضوری میں آ جائے سندگی پائے اور یہ ہی اس کا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا اور یہ ایک بڑا واقعہ سے دو ہزار بائیس سال پہلے اس دنیا میں ہوا اور اس واقعے نے پوری تاریخ کو بدل دیا اور یہ ایک بڑا واقعہ ہے آج بھی وہ انسان جو پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں میرے عزیزو وہ یسو مسیح پر ایمان لائے وہ مسیح خداون کا اپنا نجات دہندہ قبول کرے اور ہمیشہ کی سندگی پائے دوبارہ سے باپ کی قربت میں آ جائے دوبارہ سے اس سے باتیں کرے جس طرح آدم بھاگیا دن میں کرتا تھا کرنا کیا ہے مسیح پر پورے دل کے ساتھ ایمان لانا ہے اس سے اپنا شافی اس سے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور یوں میرے عزیزو دوبارہ سے بچھڑا ہوا انسان باپ کی قربت میں آ جائے گا میری دعا ہے کہ یہ کرسمس آپ کے لئے بہتوں کے لئے ہمیشہ کی سندگی برکت نجات اور آسمانی خزانوں سے برپور ہو کرسمس کا پیغام میرے عزیزو اور مسیح کا آنا یہی ہے کہ لوگ نجات پائیں وہ امن صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے میرے عزیزو وہ اس لئے دنیا میں آیا کہ خناہ کی دوار پیچ میں سے نکال دی جائے اور دوبارہ سے انسان اور خدا باپ کا رابطہ ہو سکے میری طرف سے میری طرف سے آخر میں آپ سب کو میری طرف سے کرسمس اور نیا سال بہت زیادہ مبارک ہو اور دوبارہ سے میری دعا ہے یہ کرسمس آپ سب کے لئے برکت نجات اور آسمانی خزانوں سے برپور ہو خداوندہ آپ سب کو برکت دے آمین